السلام علیکم میں سعودی عرب میں رہتا ہوں میرا نام رزوان علی ہے زمہ کا قطبہ ہو جانے کے بعد فرج کی نماز جماعت کھڑی ہو ہو گئی سنبھاؤنا ہے کہ نہیں پہنچ پائیں گے جماعت چھوٹ جائے گی اس کے وجہ سے روم پہ امام کی آواز آ رہی ہے روم پہ آدھا کر سکتا ہوں نماز یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں رزوان نام ان کا ان کا پوچھنا یہ ہے کہ جماعت کے دن نماز کے وقت یعنی جماعت کا خطبہ ہو گیا اس کے بعد نماز ہو رہی ہے تو یہ آخر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ان کا کہنا ہے کہ اگر میں مسجد گیا تو سنبھاؤنا ہے ان کو خدشہ ہے اندیشہ ہے کہ جماعت ان کی چھوٹ جائے گی نہیں ملے گی تو کیا گھر پہ یعنی آواز آ رہی ہے تو کیا گھر پہ یہ نماز پڑ سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ جماع کی نماز کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آخر میں جب جماعت کھڑی ہو گئی تو آدمی پہنچ جائے بلکہ جماع کی دن پورا خطبہ سننا یہ فرض ہے ضروری ہے ایسا نہیں کہ یہ آپشنل چیز ہے کہ آپ چاہیں سنے یا نہ سنے جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں نے یہ معمول بنا کر رکھا ہے کہ وہ بلکل لاش میں دو رکت پڑھنے کے لیے آتے ہیں بلکل آخیر میں آتے ہیں تو یہ طریقہ غلط ہے معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے وہ دو رکت فرض ہے ایسے ہی جماع کا خطبہ بھی سننا فرض ہے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچ کے سارا خطبہ سننا یہ ضروری ہے اس لئے آپ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں اور اس بات پر غورت کریں کہ آپ کے ساتھ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے کہ آخری وقت میں آپ جائیں گے تو آپ کو ڈل لگتا ہے جماعت چھوڑ گی آپ پہلے کیوں نہیں جارہیں آپ جماع کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جائیں اس کے بعد اچھا خاصا وقت ہوتا ہے کیسے آپ کی جماعت چھوڑ جائے گی تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ضروری ہے آپ کو وہاں جانا ہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی عذر ہوا کوئی حادثہ ہوا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا کوئی بات ہوئی اور وہ نہیں پہنچ پایا اور بلکل آخری وقت میں گھر پہ پہنچا اب وہ جماع میں شرکت کرنا چاہتا ہے نمار پڑھنا چاہتا ہے اسے اندیشہ ہے کہ جاؤں گا تو جماعت چھوڑ جائے گی تو گھر پہ پڑھ سکتا کی نہیں تو گھر پہ وہ نہیں پڑھ سکتا جماعت مسلمانوں کی جماعت میں شریک ہونا ضروری ہے صرف آواز سنکے اپنے گھر پہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ گھر پہ پڑھے گا تو وہ مسجد میں حاضر ہونا اس کو نہیں کہیں گے اور جماعت میں شامل ہونا اس کو نہیں کہیں گے اس لئے جہاں مسلمانوں کی جماعت ہو رہی ہے وہاں پہ مسجد میں شامل ہونا ہاں مزد فل ہو گئی اور ایک آدمی مجبوری میں عذر میں چلو باہر کھڑا ہو گیا تو اس کی بات الگ ہے وہ وہاں پہ مزد نے پہنچا ہے اس کو جگہ نہیں ملی کسی مزدوری کے تحت وہ باہر چٹائی بچھا کے کھڑا ہو گیا اس کا معاملہ الگ ہے لیکن آپ مزد میں حاضر ہی نہیں ہو رہے ہیں اور جو آواز بلند ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گھری پہ نماز پڑنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ آپ کی نماز امام کے ساتھ نہیں مانی جائے گی آپ کی مستقل الگ نماز ہوگی اور یہ نہیں مانا جائے گا کہ آپ نے جماعت میں شرکت کی ہے اور آپ کو یہ جماعت ملی ہے اس لئے آپ کوشش کریں کہ یہ نوبت نہ آئے اور پہلے پہنچنے کی کوشش کریں اور ایسا کبھی ممکن نہ ہو سکے تو پھر اس طریقے پہ آپ نوان نہ پڑیں اس طریقے سے آپ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جماعت پائی اس سے بہتر یہ ہے کہ چھوٹ گئی کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ گھر پہ زہر کی نماز پڑھنے جمعہ تو آپ سے نکل گیا تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال کے جواب ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں